اسلام علیکم ایک دفعہ پھر جیرسی سے پلیز ان دا پاک روزوال پاک سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج کا میں بی لوگ ایک بہت اہم ٹاپک پہ کر رہا ہوں جو اکثر ڈسکس ہوتا ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان فرق کے بارے میں سرٹنلی ان کا مقابلہ تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک بڑا غلط تاثر لیا جاتا ہے امریکہ کے اور پاکستان یا پوری دنیا کے ساتھ فرق کے بارے میں وہ تاثر اس کی میٹیریل ایڈوانسمنٹ کا ہے کہ امریکہ میں بہت زیادہ میٹیریل ایڈوانسمنٹ ہے جبکہ پاکستان میں آف کورس بہت ہی اس کے مقابلے میں پاؤں برابر بھی نہیں ہے جیسے امریکہ میں ہائی رائزرز ہیں یہ سٹار وارز فلم امریکہ نے بنائی امریکہ چاند پہ پہنچ گیا اور ایلن ماسک امریکہ کو امریک پر لے جانے کے چکر میں ہیں تو اس طرح کر کے دراصل یہ فرق نہیں ہے میں آپ کو سچ بتاؤں میں نے پوری دنیا دیکھی ہے میں نے تین ہزار سال کا فلسفہ پڑھا ہے تاریخ بڑی ہے میرے تزدیک امریکہ کو جو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے وہ صرف اور صرف دو چیزوں پر ہے پوری دنیا سے ایک امریکہ کا جوگرافیا بہت اچھا ہے دوسرا امریکہ کا سسٹم جو سٹیٹسکوپے بیسٹ نہیں ہے لائک امریکہ واحد دنیا کا ملک ہے جو دو سو سال سے ارتقا میں ہے آپ بغور امریکی ہسٹری کا مطالعہ کیجئے ابھی بھی یہ جو کرونا کا یا اس کے بعد یہ نسلی فسادات ہو رہے ہیں یا پولیس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات ہے یہ دراصل امریکی انسانی ارتقا کی ایک کاوش ہے امریکہ ایوولو ہو رہا ہے کل میں اپنے بلاغ میں تاہر ملک صاحب کا ریفرنس دیا تھا جنہوں نے سن جینیوہ کا ایک حوالہ دیا تھا جہاں میگنیٹک فیلڈ کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے یا اس سے پلے اپ کیا جا رہا ہے جو امریکی بیسیکلی سائنس دانوں کی نگرانی میں سویسٹ لینڈ اور فرانس کی ٹیمیں کر رہی ہیں اور میں اس پہ لکھا تھا کہ اس سے تو زیادہ سنامیاں اور زلزلے آ سکتے ہیں لیکن وہ کائنات کی انرجی جیسے میں شعور مقدسہ کہتا ہوں اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا میں آپ کو بتاؤں امریکہ جو انسہ ہے وہ ایوولو ہو رہا ہے امریکہ میں جو ازادی ہے وہ کہیں نہیں ہے میں چار سال سے امریکہ ہوں آج تک مجھے کسی پولیس والے نے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیسے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آج تک میری کسی تحریر میری کسی تقریر کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا میری کسی مومنٹ کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا میں حالانکہ ایزائلم پر یہاں ہوں اور ریفیوجی سٹیٹس میں ذرا تھوڑا سا بہت محتاط رہنا پڑتا ہے پاکستان میں اچھا ورسز یہ ہے کنٹرول اور انڈیپیننٹ فری ملک کنٹرول ملکوں میں پاکستان اس وقت پترین ہے لائک اشرافیہ کی تعداد زیادہ زیادہ کوئی ایک لاکھ ہوگی یہ فوجی جنرل الیٹ بیروکریسی سیاستدان وڈیرے ایک لاکھ سے یہ زیادہ نہیں ہے ایک لاکھ لوگ بائیس کروڑ کا خون چوس ہیں ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے کبھی ان کو مذہب پہ پیچھے لگایا جاتا ہے کبھی ان کو کوئی ٹک ٹاک پہ نئی چیز لا کے وہ پچھلے دنوں گورنر سا ٹک ٹاک کی رکاس آئیں ادھر گورنر ہاؤس میں بلائی ہوئی تھی جس نے یونیورسٹی بننا تھا جس گورنر ہاؤس نے جس کو میں بطور چیئرمن پرائیوٹائزیشن بورڈ مجھے یاد ہے شہباز شریف کی منتیں کی کہ اس کو بیج دیا جائے یہ کلونیل لیگسی ہم نہیں رکھنا چاہتے آپ ذرا سوچیں کہ اس کے سامنے سے جو سائیکل والا جا رہا ہے گرمی میں ہاؤس اور ان عمرہ کے بارے میں ہالنڈ میں میں رہا کچھ دن ہالنڈ بھی میں سمجھتا ہوں امریکہ کی طرح بہت آزاد اس پہ ہے ہالنڈ کے کچھ پرابلمز ہیں ہالنڈ کا جگرافیہ اچھا نہیں ہے ہالنڈ بہت چھوٹا ملک ہے ہالنڈ ایک کلچر کو ضرور بہرکیف بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ جو گورے کو کسی فلم والے کو ڈائریکٹر کو مسلمان نے مار دیا تھا تو ایک تھوڑا سا کلچرل ٹگ آف وار ہے جو کہ امریکہ میں بالکل نہیں تو لہٰذا آپ سب لوگ خاص طور پر نوجوان نسل ایک چیز بہت کلیر کر لے کہ بنیادی فرق امریکہ کی ترقی اور باقی ملکوں سے ایڈوینٹیج کا امریکہ کی ازادی کا ہے امریکہ کا سٹیٹس کو موڈ پہ نہ جانے کا ہے امریکہ کبھی سٹیٹس کو پہ نہیں رہا ہے جناب آپ اس کی امریکہ کی تاریخ دیکھ لیں اور نمبر تین یہ ہے آج مجھے میرے کاری نے بلوگز کے پاکستان سے کہا کہ اس کا حل کیا بہت سادہ ہے بہت سادہ ہے سسٹم کو ازاد کرمائیں سسٹم کو مکمل ازاد کروا دیں یہ جو ایک لاکھ لوگ ہیں باقی جو اکیس کروڑ اور ننوے لاکھ لوگ ہیں ان کو اٹھائیں اور اٹھا کے اریبین سی میں پھینگ دیں میں سمجھتا ہوں کہ بہیرہ عرب میں یہ سارے گنڈے بدماش ان کو زندہ جلا دیں آپ دیکھیں پھر پاکستان کیسے آگے بڑھتا ہے نہ مذہبی لوگوں کو اس کو بیچنے دیں نہ سیاسی گماشتوں کو اور نہ بندوق والوں کو بندوق والے تو اب آپ دیکھیں سنتھیا کا چکلا چلایا ہوا ہے ایک جو تھرڈ کلاس عورت جس کو ادھر امریکہ میں گٹر کے ڈھکڑیں دے کے بند کر دیں وہ ادھر پورا پاکستان اس نے نچایا ہوا ہے تو خدارہ اس فرق کو جانوے امریکہ اور باقی دنیا کا فرق انکلوڈنگ پاکستان فرق ہے آزادی کا انڈیپینڈنس کا جو کہ امریکہ میں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ ہیومن ایولویشن پہ جا رہا ہے انسانی ارتقاء پہ جا رہا ہے اور پاکستان اور ایران اور چین اور روس یہ اس وقت گٹیا ترین سلیل ترین کنٹرولز میں یہ لوگ جان سے پنپ رہے ہیں عربوں لوگ مطلب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا اپنا بہت خیال رکھئے اور میرے وی لوگز جان سے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ تشہیر کے لیے یا زیادہ زیادہ لوگ سن سکے ان کو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ نگے بھار بھار